السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مین جو چینل کا پرپس ہے وہ سکولرشپ ریلیٹڈ اور اپراد جوبز ریلیٹڈ چینل پہ آپ کو گائیڈ کرتا رہتا ہوں اس کے ساتھ تھوڑا سامنے اپنا اس کا جو سکوپ ہے اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کیا ساتھ پاکستان کی بھی جو تھوڑی وہ جوبز ہیں وہ بھی اب چینل پہ اپلوڈ کیا کروں گا تک اور جون تک یہاں تک جو سیمٹی دو ایٹی پرسنٹ سکولرشپس ہوتے ہیں وہ ایکسپائر ہو چکے ہوتے ہیں تو کوئی ایک کا دو کا سکولرشپ آ رہے ہوں تو آ رہے ہوں تو اس لئے اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا سکوپ کو اور اس کے ساتھ جوبز کی طرف بھی فوکس کیا لیکن سکولرشپ کی طرف مین فوکس رہے گا ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے ایچ اور ایوری تنگ آپ کو گائیڈ کرتا رہوں گا آپ کو پتہ ہے کہ میری ویڈیوز کے ڈسکرپشن میں فیس بوک انسٹاگرام ایک ویب سائٹ آپ کی ہیلپ کے لئے ویڈس ایپ گروپ بھی بنا ہوا ہے ویڈس ایپ چینل پہ پیج بھی بنا ہوا ہے تو آپ وہاں پہ مجھے میسیج کر سکتے ہیں سکولرشپ یہ جوب ریلیٹڈ جو بھی آپ کی کیوری ہے وہ میں یہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا اور اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا جوبز لے کے آئے ہیں جی پاک آرمی پی ایم اے لانگ کورس ہے سمپل لکھیں گے یہاں پہ پاک آرمی آرمی لکھتے ہیں یہاں پہ جوبز کی اوپن کرنے یہ پہلے نمبر پر ویب سائٹ آئی ہے جوائن پاک آرمی اسی کو ہم اوپن کریں گے یہاں پہ جوبز آ چکی ہیں پی ایم اے لانگ کورس جس کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے تو اسی پہ آج ہم بات کریں گے یہاں پہ تو ابھی ویب سائٹ بھی نہیں کھل لی خیر ابھی یہاں پہ تھوڑی دیر تک لوڈنگ ہوگی اور اس کے بعد ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی جیسے یہاں پہ دیکھیں دوسرے لنک سے آپ کی جو ویب سائٹ ہے یہاں پہ وہ اوپن ہو چکی ہے اب یہاں پہ آپ پڑھیں گے ایک چیز لکھی ہوئی ہوگی جب آپ ویب سائٹ کو اوپن کرتے ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پہ نظر یہ دیکھیں پی ایم اے لانگ کورس تو یہاں پہ ویڈیو ہے یہاں پہ ہم پی ایم اے لانگ کورس کی بات کریں گے پھر ایک ویڈیو بناوں گا جس میں ریکیرمنٹ ایز ای سولجر کی بات کرنے پھر ٹیکنیکل کورس لیکن آج کی جو ہے پی ایم اے لانگ کورس پہ بات کریں گے اپلائن آنگ کرنے سمپل اگر میں بتاؤں یہ اپلائن آنگ پہ آپ کلک کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آل آف دہ ٹھنگز وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے میں پہلے اس کی ڈیٹیلز پہ جاؤں گا کہ اپلائن کرنے سے پہلے آپ کو یہ چیز تو پتہ ہو کہ بھئی ڈیٹیلز کیا کیا آپ نے یہاں پہ پہ پٹ کرنی ہے یہ ساری ڈیٹیلز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب آپ اپلائن کر رہے ہوں تو آپ کی جتنے بھی ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے پاس ریڈی ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہ میں اس پہ بات کروں گا آپ کی جو ایج ہے وہ ایک ڈومبر دوہزار چوبی سے پہلے تک سترہ سے بائیس سال ہونی چاہیے پی ایم ای لانگ کورس کے لیے ٹھیک ہے بائیس سال اس لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہے کیونکہ بائیس سال میں موسٹلی جو ہوتا ہے وہ بیچلرز کمپلیٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے بیچلرز کیا بی اے کیا تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں مارشل سٹیٹس یہ ہونا چاہیے کہ آپ شادی شدان نہیں ہونے چاہیے انمیرڈ ہونے چاہیے میلز کے لیے یہ فیمل نہیں ہے مینیمم ہائٹ پانچ فٹ چار انچ ہے سنٹی میٹر میں انہوں نے یہاں پہ ہائٹ آپ کی لکھی ہوئی ہے باڈی میس انڈیکس وہ آپ نے یہاں پہ دیکھ لینا ہے کہ بھئی کتنا آپ کا جو ہے ویٹ ہونا چاہیے ایج وائز بھی الگ سے ہوتا ہے ریجسٹریشن دیکھ لیں جی پچیس مارک دوزار چوبیس سے پچیس مہی تک دو منت کا ٹائم پیریڈ دیا گیا اون لائن اپلائے کرنا کوئی ڈاکومنٹ آپ نے ان کو نہیں بیجنا سیجڈے سنڈے کو بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں پریلیمنیری ٹیسٹ کہتا ہے سٹارٹ والے ٹیسٹ کو بولتے ہیں تین مہی سے یہ شروع ہو جائیں گے اور دو جولائی تک یہ چلتے رہیں گے اب تین مہی یعنی جنہوں نے سٹارٹ میں اپلائے کیا ہوگا ان کے پریلیمنیری ٹیسٹ سٹارٹ ہو جائیں گے تین مہی سے دو جولائی تک چلتے رہیں گے لیکن سیجڈ اور سنڈے کو نہیں ہوں گے باندھ ہوگی چھٹی ہوگی نیشنلٹی کیا ہونی چاہیے جی پاکستان علے ہونے چاہیے ازاد کشمیر علے گلگیت علے اور یہ جتنے بھی لکھیں ہونے یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے ان کو اپلائے کرنے کی دی جائے گی اجازت ٹھیک ہے اپون فائنل سیلیکشن یہ یہاں پر بڑی مزے کی بات لکھی ہے کہ وہ کنڈیڈیٹ جن کے پر ڈول نیشنلٹی ہے گرین کارڈ ہے یا اکامہ ہے یا ویزہ ہے کسی کا تو پاکستان کے علاوہ تو اگر وہ سیلیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے لیے تو پھر انہوں میں سے کسی ایک کا چھوڑنا پڑے گا یہ اس کو جوائن کریں لیکن کوئی بھی نہیں چھوڑے گا کون ڈول نیشنلٹی کو چھوڑتا ہے یہ پہلے تھی الیجیبیلٹی کنڈیشن ایڈوکیشن جو ایف ایس سی ہے ایکویلنٹ سترہ سے بائیس سال یہ جونی چاہیے ریلیکسیبل فورو تھری منٹ فور بہت اپر انڈ لور لیمٹ یعنی نومبر سے تین منٹ زیادہ ہو جائے یا کام ہو جائے اس کے لیے آپ کو ریلیکسیشن دی ہوئی ہے پاکستان ائر فورس ٹھیک ہے جو ٹوئیئر گریجویشن ہے وہ بھی اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ان کی بھی ایج تیس سال ایک سال کے ایکسٹینڈ دیا گیا جو چار سال والے ہیں دیکھیں جو ڈی ایس والے آگئے ہیں انجینئرنگ آگئے ہیں اور دو دوسرے سترہ سے چوبی سال ان کی ایج بتائی کیونکہ ان کی دو سال ایکسٹینڈ کی ہوئی ہے تو ان کو ایج ریلیکسیشن نہیں دی گی کہ آپ نے ایک نومبر سے پہلے اگر آپ ایک نومبر کے بعد چوبی سال ایک دن کے بھی ہوئے تو آپ کو اپلائے نہیں کریں گے انہیں الیجیبل ہوں گے سرونگ آرمی سولجرز جو سرونگ آرمی سولجر ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ایف ایف ایس ای جو اکیڈائمی کم سے کم پچپن پرسنڈ مارکس ہونے چاہیے یاد رکھیں یہاں پہ زیادہ مارکس والے کو دیکھ کے نہیں دی جاتی جوب پاکستان آرمی میں بس منیمم سوپر ہونے چاہیے پھر باقی آپ کی فیزیکل اور باقی ٹیسٹ سے پر میٹر کرتا ہے آپ کو ملے گی جوب یا نہیں ملے گی اسی طرح سکسٹی پرسنڈ یا اس سے زیادہ مارکس ہونے چاہیے بی اے یا بی اے سی یا ان سب کے لیے اور بی بی اے ان کے لیے پچاس پرسنڈ مارکس ایف اے یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کس کنڈیشن میں لائے کرتے ہیں اور کتنے ہیں جو عالمی سولجرز ہیں ان کے پچاس پرسنڈ مارکس ہونے چاہیے ایف اے یا ایف اے کے برابر کوئی ڈگری ہے آپ کے پاس اب ہوپ سرٹیفکیٹ کا مطلب وہ ہوتا ہے کہ جو سیکنڈ یئر فور ایکزمپل وہ ایف ایسی کے بعد اپلائے کرنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے ابھی فرسٹ یئر کے پیپر دیئے ہیں اور سیکنڈ یئر کے نہیں دیئے یا ریزیلٹ نہیں آیا وہ اپلائے کرنا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو پھر ہوپ سرٹیکیٹ اپنے کالیج سے بنانا پڑے گا جس میں لکھا ہوگا کہ اگر یہ ففٹی فائف پرسنڈ سے زیادہ مارکس لے لے گا اچھا سٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے تو اگر ایڈ دہ اینڈ آپ کو مل جاتی ہے یہاں پہ جو پر ففٹی فائف پرسنڈ سے کم مارکس آتے ہیں تو آپ پھر بھی یہ جوب نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کیونکہ ففٹی فائف پرسنڈ مارکس اس کا جو ہے نا مینیمم کرائیٹریہ وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس جو چیز ہونی چاہیے وہ ویریفائیڈ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر وہ چیز آپ کے پاس ویریفائیڈ نہیں ہے تو پھر جا کے اس کو سائن اپنی جو آثورٹیز ہیں اس سے جا کے کروائیں انیلیجیبل کنڈیشنز بہت ساری کنڈیشنز یہ پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے جیسے آپ انفٹ ہو گیا ڈراغ ہو گیا یا آپ آئی ایس ایس بی سے دو دفعہ ریجیکٹ ہو گیا پھر بھی نہیں اپلائے کر سکتے تین دفعہ آپ انیشل ٹیسٹ میں ریجیکٹ ہو گیا پھر بھی اپلائے آپ یہاں پہ نہیں کر سکتے یا آپ نے کوئی ایسا کرائیم کیا یا آپ کا کوئی کریمینل ریکارڈ ہے پھر بھی آپ نہیں اپلائے کر سکتے اپلائے کر سکتے یہ بیماری سے ریلیٹڈ ہے یہ آپ لوگ ڈیپلی پڑھ لیجئے گا دس منٹ کی ویڈیو بنانی ہے سات منٹ آلریڈی ہو چکے ہیں ریجیسٹریشن کا بھی آپ کو میں نے سٹارٹ پیج میں بتایا کہ بھئی یہ ڈیٹس آئی ہوئی ہیں یہ سارے ٹیسٹ وغیرہ لکھے ہوئی ہیں یہ دیکھیں فیزیکل ٹیسٹ میں آ جائیں جی آٹھ منٹ میں وان پٹ سکس کلومیٹر کرنا ہے پوش اپ آپ نے پندرہ ریپیٹیشن کرنی ہے دو منٹ کے اندر کرنچس بیس ریپیٹیشن پل اپ تین ریپیٹیشن دو منٹ اور ڈچنگ کروسنگ یہ چیز آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو چیزیں ہیں ایڈیشنل انفرمیشن ڈاکومنٹس میں ڈاکومنٹس پہ پہلے بات کروں گا اگر آپ کا پرانا ایڈی کارڈ ہے تو اس بیس پہ آپ نہیں اپلائے کر سکتے نیو چپ والا کارڈ ہونا چاہیے اگر آپ آئی ایس ایس بی سے نوٹ ریکمینڈیڈ ہے اور آپ دوبارہ اپلائے کرنے جا رہے ہیں تو ان کو جو کینسلیشن جو انہوں نے آپ کو ریجیکشن فارم دیا وہ بھی ساتھ لے کے آئیے گا تین پاسپورٹ سائز کلر فوٹوز لے کے آئیے گا فرانٹ اور بیک سے اٹیسٹ ہونی چاہیے اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز بھی ہونی چاہیے نیشنل ایڈنٹیٹی کا آر لازمی ہونا چاہیے جی اٹھارہ سال سوپر جب آپ ہوں گے تو ستنہ سال لکھا ہے تو پھر ان کیس میں آپ نے بے فارم لے کے آنا ہے اور یہ یاد رکھے گا اوریجنل سرٹیفکیٹس لے کے جائے گا فوٹو کاپیز پہ وہ نہیں آپ کو بیٹھنے ہی نہیں دیں گے پیر ہی نہیں ہونے دیں گے کنڈیڈیٹس یہ جو ہیں آرمی سیلیکشن ریکرویٹمنٹ میں یہ جو ان کے ایڈریس میں جا کے آپ نے ساری چیزیں سبمیٹ کروانی ہے ٹھیک ہے پڑھ لیجیے گا یہاں پہ میں اس چیز پہ تھوڑا سا بات کروں گا کیونکہ یہ بھی میں نے آپ سکپ کی تھی ٹھیک ہے اون لائن ویب سائٹ پہ ریجسٹر کرنا ہے وہاں سے رول نمبر سلپ ہوگی ساری ڈیٹس آپ کو وہاں پہ دیئی گئی ہوں گی کہ اس ڈیٹ کو آپ کا یہ ٹیسٹ ہے تو آپ نے وہاں پیئر ہونے کے لیے چلے جانا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ ریپیٹر کینڈیو ریپورٹ اینڈ کنسرڈ آدمی سیلیکشن تیرہ میں جو دوبارہ ریپیٹ کر لے ہوں گے انہوں نے پریلیمنری ٹیسٹ ایک سٹارٹ میں ٹیسٹ لیا جاتا ہے وہ تین سے تیرہ مہی کے درمیان ہوگا جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا تھا اس کے لیے پیئر ہونے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے پریلیمنری سیلیکشن کیا ہوگی سب سے پہلے ریٹن انٹریجن ٹیسٹ ہوگا رائٹنگ آف انگلیش اینڈ اردو ایسے بھی اس میں ہوگا پھر میڈیکل اگزیم اگر یہاں پہلا سٹیج کلیر کرتا ہے پھر آپ کو میڈیکل ٹیسٹ اگلے دن ہوگا اور پھر فیزیکل ٹیسٹ ہوگا اور پھر چوتھے نمبر پر انٹرویو ہوگا جو آپ سے لیا جائے گا ٹھیک ہے پھر ریٹن انٹریجنس ٹیسٹ ہوگا کس طریقے سے ملٹیپل چوائس کسٹنز ہوں گے اس میں انگلیش میت پارک سٹیڈ اسلامیات اور جنرل نالج میں سے سیکسسفل ہوں گے وہ پھر اگلی میں جائیں گے فیزیکل کے لیے میں نے بتا دیا انہوں نے کیا کیا ریکوائرمنٹ لکھی ہوئی ہیں انٹریو بھی جو ہوگا وہ آپ کا بیسک سا ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ یہ سب کلیر کرنے کے بعد آپ آگے چار پانچ دنوں کے لیے آئی ایس ایس بی میں جاتے ہوتے ہیں تو یہ میں نے ایک شارٹ سا انٹرو بتایا پلائے نو کا آپ کو طریقہ بتایا آپ پہلے نمبر پر سب سے پہلے وہ ہی بتایا تھا کہ مزید ڈیٹیل میں ایک اور ویڈیو بناوں گا تو تب تک کے لیے اللہ حافظ